کہ مولوی جی جو درود آپ نے نماز میں پڑھا ہے وہ آپ سپیکر میں نہیں پڑھتے جو سپیکر میں درود پڑھتے وہ نماز میں نہیں پڑھتے بھئی آپ نے سپیکر میں پڑھا تھا وہ آلے ہی وہ صحابے ہی وہ ازواجے ہی سپیکر میں پڑھتے ہو نماز میں تو روکنے والا بھی کوئی نہیں بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی ہے اب یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ میں اتنی مدت تک دعائیں دیتے رہے اور آپ بلکل نظر انداز کر رہے ہو بھئی جو درود آپ سپیکر میں پڑھتے ہیں جلسوں میں پڑھتے ہو نماز میں کیوں نہیں پڑھتے نماز میں کس نے روکا ہے تو مولوی کہے گا کہ اگر وہ والا درود جو سپیکر میں پڑھا ہے وہ نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی بولنا اسی نے ہے جس کا بولنا بولنا علی کو پسند ہے اگر وہ نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی تو پتا چل گیا نا تم بھی مانتے ہو کہ گروہ دو ہیں ایک وہ ہیں جن کا ذکر نماز میں واجب ہے ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام ہے وہ بندہ مجرم ہوگا جو علی کا کھاتا ہے اور بول نہیں رہا تم بھی مانتے ہو کہ ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں واجب ہے ایک وہ ہے جن کا ذکر نماز میں حرام ہے عقل کے اندھے جن میں واجب اور حرام کا فرق ہو وہ ایک جیسے کیسے ہو سکتا بولو جنہیں سمجھ آرہی ہے تم نماز میں نہیں پڑھتے آپ بھی بولیں گے یہ تو نہیں ہے کہ ساری مجلس مفتی سنیں آپ نماز میں وہ نہیں پڑھتے سبیکر میں پڑھتے جلسوں میں پڑھتے ہو جلوسوں میں پڑھتے ہو فکرے کی قدر کرنا جھنگوالو پوری زندگی آپ سے دعائیں لیے ہیں بھئی مجھے کہنا چاہ پڑے گا کہ آپ کا نماز میں نہ پڑھنا سبیکر میں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر سے تم بھی مانتے ہو کہ سیاست کا درود اور ہے عبادت کا درود اور سبیکر میں پڑھتے ہو وہاں لہی وہاں صحابہی نماز میں بھی پڑھو تو نماز میں نہیں پڑھتے مانتے ہیں کہ اگر نماز میں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی تو پھر تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نماز میں جن کا ذکر کرنا واجب ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں جن کا نام آنے سے نماز باطل ہو انہیں صحابہ کہتے ہیں تم کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے مجھے غازی کے علم کی قسم ہے جیسے ہم مانتے ہیں تم تو تصور بھی نہیں کر سکتے یہ صحابہ کو ماننا نہیں دور کیا ہے یہ صحابہ کی ہمارے دل میں عزت ہے میں اس چہرے کی زیارت چالتا ہوں علی کے صدقے میں جس کے دل میں علی ہے اور وہ بول نہیں رہا جیسے صحابہ کو ہم مانتے ہیں تم تو صور بھی نہیں کر سکتے یہ صحابہ کی عزت ہے ہمارے دلوں میں کہ شیعہ مرتا مر جائے گا لیکن کبھی بھول کر بھی یزید کو رضی اللہ نہیں توجہ ہے ساہبان بڑی جلدی کر رہو کرنی بھی چاہیے شیعہ مرتا مر جائے گا جوانوں کی بات نہیں یہ چھوٹے سوٹے بچے یہ بھی بھول کرنی کہیں گے کہ یزید رضی اللہ ہے اس لیے کہ ہمارے نزدیک صحابی کی عزت ہے یہ صحابی کی عزت ہے کہ شیعہ نہ یزید کو رضی اللہ مانتے ہیں نہ یزید جیسے کو رضی اللہ مانتے ہیں بولو جن کے موں میں زبان ہے جو زبان گھر میں بولے علی کے ذکر میں نہ بولے اس زبان کا فائدہ کیا ہے بسم اللہ یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم صحابہ کو بسم اللہ بسم اللہ جو زبان گھر جاتا ہے اس کی قسمت سے ہی سکچان نکل جاتا ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے حریقہ قسمان کام پھولوں پہ بھی رکھتا ہے تو جن جاتا ہے واہ حیدری حیدری بہت شکریہ بڑی مہربانی ہم نہ یزید جیسے کو رضی اللہ مانتے ہیں نہ یزید کو رضی اللہ مانتے ہیں تم کہتے شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں شاہ صحابہ کو برا کہتے ہیں کون کہتے شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں ہماری مجلس میں تو آؤ ہمارے پہلو کی زینت تو بنو خدا کی قسم جو صحابہ کو برا کہے وہ شیعہ ہی نہیں ہے رسول کے صحابہ کو جو برا کہے شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے ہم اسے انسان نہیں مانتے تم نے ہمارے عقیدے کو آج تک پرکھائی نہیں ہے ہم تو اس جانور کی بھی عزت کرتے ہیں جو رسول کے بیٹے کا وفادار ہو ہائے 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 جو صحابہ کو برا کہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم مرتضیٰ کی قسم حق سیدہ کی قسم جناب مجدبہ کی قسم سید شہتہ کی قسم جو صحابی کو برا کہے وہ بھی لانتی ہے جو کسی برے کو صحابی کہے وہ بھی لانتی ہے نارے حیدری مہربانی ہمارا مطالبہ تمام شیعہ سنی بھائی ہم بھائی بھائی ہیں دیکھو سین اور شین حروفِ تحجی میں بھی ساتھ ساتھ ہیں ٹھیک ہے نا جب اللہ نے وہاں دور نہیں رکھا تو مولوی کی جرت کیا ہمیں دور کریں شیعہ سنی ساتھ ساتھ ہیں لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں میرے بھائیو آپ صحابی کو صحابی نارے حرم St. تمام شیعہ ملے حالے 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 By بیٹا آپ نہیں بول رہے آپ نہیں بول رہے علم کے پیچھے چھپ کے فائدہ اٹھا رہے ہو ہاں صدقے والے اور ہیں حدیعے والے اور ہیں خمس والے اور ہیں زکاة والے اور ہیں جن کے دروازے نبی نے مسجد کے اندر کھلنے والے بند کروائے وہ اور ہیں جس کا دروازہ کھلا رکھا وہ اور ہیں رسول نے سب کے دروازے بند کروائے جنگ والے چتنا خوبصورت اردو سنتے ہیں میں جانتا ہوں اسی لئے پوری زندگی آپ میں ہی گزر گئی رسول نے سب کے دروازے بند کروا دیئے سب کے بند کروائے دروازے کا دروازہ کھلا رکھا ہائے 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 بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہائیدری سب کے دروازے بند دروازے کا دروازہ کھلا رکھا بابا جی دعا کیجئے گا خصوصی طور پر آپ کے لئے اور آپ سے دعا لینے کے لئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم پوری کائنات میں پوری کائنات میں دو دروازے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے ایک اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا ایک علم کے شہر کا دروازہ بند نہیں ہوتا سب کے دروازے بند دروازے کا دروازہ کھلا بھائی درہ سار اٹھاؤ نہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے میں آپ کے چہرے کی زیارت کو سواب سمجھتا ہوں صحابہ نے اعتراض کیا رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب کے بند علی کا دروازہ کھلا تو رسول نے ایک جواب دیا کہنا پردے سے ہے نہ بولو پھر بھی اتنا ہی کہنا ہے بولو گے پھر بھی اتنا کہنا ہے چونکہ میری بیٹیاں میری ماں ہیں میری بہنیں بیٹھی ہیں رسول نے فرمایا تم کبھی کبھی اس حالت میں ہوتے ہو کہ تم پر غسل واجب ہوتا ہے جتنے بولے ہو آپ کی سماعت کو سلام ہے جو نہیں بولے کوئی گلا نہیں ہے اللہ کی غیرت گبارہ نہیں کرتی کہ تم اس حالت میں مسجد میں رکھو اور یا رسول اللہ پھر علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے سر اٹھانا رسول کی آوازہ خاموش اس لیے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے اس لیے تمہارے دروازے بند کیے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو بتا چلے کہ پاک آ رہے پلیدو نا رہے اہداری صحابی تو صحابی کی جگہ پہ مانو اہلِ بیعت کو اہلِ بیعت کی جگہ پہ مانو جملہ آخری دے رہوں اور اسی جملے پہ میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے مسائب بھی قبلہ پڑھیں گے چونکہ یہ مولا نے ان کو ہی عطا کیا ہے تو اسی جملے پہ میں بات ختم کر رہا ہوں صحابی کو صحابی مانو اہلِ بیعت کو اہلِ بیعت مانو میرا جملہ ضائع گیا لاہور تک جاتے ہو بھی دکھی جاؤں گا مجھے خدا کی قسم مصطفیٰ کی قسم صحابی کی عزت جتنی بھی ہو اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما لیکن ایک بات ضرور ہے کہ صحابی جتنی بھی بلندی پہ چلا جائے صحابی جتنی بھی بلندی پہ ہو صحابی عرش پر بیٹھ جائے وہ عرش پر بیٹھا ہوا بھی محمد کا نوکر کہلائے گا حسین مٹی پہ بیٹھا ہو وہ وہاں بھی محمد کا بیٹا کہلائے گا نارے حیدری بیٹھا ہی جات بیٹھا ہی